نیکی کر دریاں میں ڈالیے بہت پرانی کہاوت ہمارے بزرگ کہے گئے ہیں مگر اب اس کہاوت پر کم لوگ یقین رکھتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں آج کل تو زمانہ ایسے ہے کہ چٹکی بھر نیکی کری چیریٹی اور کلو بھر کا اس کا پرچار کر دیا کہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے اور اس میں ہر کوئی جو ہے وہ برابر آپ کو شامل نظر آئے گا خاص کر کے جو جتنی بڑی ہستی ہوگی دیکھئے گا وہ اتنے ہی بڑے بڑے پوسٹرز لگوائے گا یہاں تک کہ تھینکیو کے پوسٹرز بھی لگ جاتے ہیں جی جبکہ پیسہ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے لیکن ایک زمانہ تھا اس زمانے میں ہمارے ویلیو سسٹم ہی کچھ الگتے ہیں سماج ہی الگ تھا ہمارا اور واقعی نیکی کرتے تھے تو ایک ہاتھ سے کرتے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیا جاتا تھا مگر آپ تو کرتے ہیں تو وہ سی ایس آر ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پھر ٹیک سے بچنے کی اور اب تو میں آپ کو کہوں کہ سرکار بھی جو ہے نا وہ مائی باپ بن کر جتلا رہی ہے کہ بھائی ہم کو تھانکیو بول دو میں آپ کو بتا رہا ہوں محمد رفی صاحب کے بارے میں انیس سو ساٹھ کا وہ زمانہ جب ان کا کریئر اپنے پورے پیک پر تھا تب رفی صاحب شیورل ایمپالا خریدنے کا من بنا رہے تھے کئیوں نے کہا کہ رفی صاحب ذرا گاڑی بدل دیجئے رفی صاحب نے ایمپالا خریدا آئی ایمپالا گھر میں اب بھائی سب میں خوشی کہ چلو نئی ایمپورٹڈ کار آئی ہے اور رفی صاحب بھی خوش مگر اس کار نے رفی صاحب کی چنتہ بڑھا دی یہ کار جو تھی وہ رائٹ ہینڈ سٹیرنگ ڈرائیونگ پر نہیں تھی بلکہ لیفٹ ہینڈ پر تھی جو اکثر ویدیشی گاڑیاں ہوا کرتی تھی اور ان کا ڈرائیور سلطان وہ رائٹ ہینڈ سٹیرنگ ویل چلانے کے عادی تھے سو سلطان نے کوشش بھی کی ایمپالا چلانے کی مگر کوشش میں وہ ناکام رہے ادھر رفی صاحب کے سیکریٹری نے ایک دوسرا ہی ڈرائیور ہائر کر لیا وہ ڈرائیور تھا پکا پکا وہ لیفٹ رائٹ دونوں میں ماہر تھا سو رفی صاحب کے ایمپالا کی تو دکت دور ہو گئی اور سب خوش بھی ہو گئے مگر محمد رفی صاحب ایک اداس چہرے کے ساتھ ہمیشہ بجھے بجھے سے رہنے لگے کئی روز تک پوچھا گیا بھئی بات کیا ہے رفی صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے گاڑی لی مگر میرے وجہ سے ایک شخص کی روزی روٹی پر حملہ ہو یہ مجھے بہت خراب لگ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں سلطان کے پریوار کا کیا ہو رہا ہوگا وہ تو بیچارہ بے روزگار ہو گیا اس کے خرچے کیسے چل رہے ہوں گے تب گھر والوں نے سمجھائش کری کہ زیادہ فقر مت کیجئے آپ کہیں سفارش لگا دیجئے گا کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی سلطان ویسے بھی ہونہاں ڈرائیور ہیں کھانے پینے کا بھی شوق نہیں ہے پھر بھی رفی صاحب کو تسلیم ملی نہیں سوچتے سوچتے محمد رفی کے چہرے پہ ایک اتمنان سا تاری ہوا اور انہوں نے اپنے خود کے پیسے سے ستر ہزار روپے خرج کر کے ایک ٹیکسی منگوائی ویٹ پرمیٹ اور پھر اپنے اس ڈرائیور سلطان کو بلوایا ان کو سانپ دیا تب جا کر محمد رفی صاحب کا امپالا میں بیٹھنے کا ارمان پورا پورا ہوا اتمنان ملا ان کو اور ادھر سلطان نے اس ٹیکسی سے محنت کرتے ہوئے کئی ٹیکسیاں خریدے ہیں اور کئی بے روزگار ڈرائیور کو انہوں نے روزی روٹی تھی محمد رفی کی ایک کوشش ایک دھڑیا دلی سے نہ صرف سلطان کا بھلا ہوا بلکہ باقیوں کا بھی اور وہ آتم نربھر بن گیا سلطان ڈرائیور تو بھئی محمد رفی انہوں نے نیکیاں اتنی کری ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے کبھی کبھی خلاصے ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے کبھی نہیں جتلایا کوئی پی آر ایکسرسائز نہیں کری کہیں پر کوئی مطلب پرچار نہیں کروایا اخبار نہیں چھپوایا آج کل تو خیر بلوگ لکھے جاتے ہیں مگر محمد رفی کے دھریا دلی کے قصے وقت وقت پر لوگ سنتے ہیں تو لوگ مطلب سوچ میں گم ہو جاتے ہیں کہ کیسے ایک انسان اتنی بڑی انڈسٹری میں رہتے ہوئے اتنا چکا چوند میں بھی رہتے ہوئے اتنا سادہ دل تھا جو ہر کسی کے بارے میں سوچتا تھا محمد رفی نے کئی ایسے چھوٹے میوزک ڈیریکٹروں کے لیے فری میں گانے گئے لکشمی پیارے کا تو بہت ہی مشہور قصہ ہے جب ان کو ایک ہزار روپے پروڈیوسر نہیں دیا تو اس میں ایک ایک روپے ملا کر دونوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ خوش رہو اور مل کر کام کر انگنت قصے محمد رفی کے دریا دلی کے اور اس زمانے کے کئی ایسے لوگ تھے میں پوسنل بات بتاتا ہوں میرے بڑے اببہ جب کولکتہ میں رہتے تھے تو وہ ڈاکٹر ڈے کے بہت بڑے مرید تھے اور ابھی بھی ان کا نام لیتے ہیں کہتے تھے کہ ہم لوگ تو بھئی بیماری سے مری جاتے تھے اگر ڈاکٹر ڈے نہیں ہوتے ان کے پاس جاتے تھے تو نہ دوا کی فکر ہوتی تھی نہ فیز کی جو بھی چونی اٹھنی ہوتی تھی ہم ان کے ہاتھ میں رکھتے تھے تو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے اور مٹھی بند کر کے وہ ڈبے میں رکھ دیا کرتے تھے ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے ہیں اور رہیں گے بھی مگر شقایت ان لوگوں سے ہیں جو کرتے تو بھئی چٹکی بھر بھلائی ہے پرچار اس کا کلو بھر کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہی رکھتا ہوں اگلے ویڈیو میں پھر ملوں گا تب تک کبھی کسی سے بہر نہیں کیونکہ کوئی غیر نہیں سب اپنے ساری دنیا اپنی